میں ہوں بیر گریلز اور میں دنیا کی کچھ سب سے خطرناک جگہوں میں کچھ زبردست چنوکیوں کا سامنا کرنے والا ہوں جہاں زندہ رہنے سے جڑی تقنیقیں زندگی اور موت کے بیچ کا فرق تہہ کر سکتی ہیں میں ابھی سائیبیریا میں ہوں دنیا کی سب سے ڈھنٹی جگہ پر یہاں کا تابمان مائنس اٹھ سٹھ ڈگری سیلسیس تک بہت سکتا ہے میں ان لوگوں سے ملنے والا ہوں جو یہاں جینے کا طریقہ جانتی ہیں اور ان کی کچھ تقنیقیں بھی سیکھنے والا ہوں ایک یاک ہماری زندگی کیسے بچا سکتا ہے اور ایسی چیزیں کھاتے ہیں جنہیں کھانے کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے پر اس سب کے لیے مجھے پار کرنا ہوگا ہترنا سائن پہاڑوں کو مین ورسز وائد ویٹ بیر گرلز یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سائیڈ کے ایریا یہ پیچھے ماتھوں کی پیچھے ہمالے سائیڈ ہے یہاں پہ ہم آئے ہیں اس وقت میں یہاں پہ پہلے ایک بارڈر ہوتا تھا اب وہ بارڈر نہیں ہے اور اس طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دھونڈی دھونڈی بھرپ ہونے والی ہے تو بیو تو بہت اچھا ہے بڑھ ہم یہاں پہ جو سروائیو کریں گے وہ آپ کو دکھائیں گے اس طرح بھی دیکھو یہاں پر بہت ہی خطرناک جگہ ہے کیونکہ یہاں پر دیکھو یہ جو گار ہے یہاں پر گرب نانا تو بہت ہی امپوسیبل ہے پکے گار تو بلکل بھی نہیں ہے پر یہاں پر کچھے گار ہیں اور یہاں پر اس وقت گروہ میں بھی انسان نہیں ہے کیونکہ اس وقت یہاں پر بہت ہی بڑھ پڑتی ہے اور یہاں پر مطلب انسان کا رہنا تو ہی امپوسیبل ہے کیونکہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے ایڈیو ہے جانا وہ بلکل ہمارا ہے وہاں پر کوری پاؤگی ہوگا کچھ بھی نہیں یہاں پر ارسکتے دکھائی دے رہا اور ہمیں لگتا نہیں ہم واپس گھار پہنچ پر مائیں گے گائز بہت دیکھو وہ ادھر جو ہے نا ہاں پر بڑڈر ایڈیو ہے بلکل ہمیں بلکل ہاں پر جانا ہے اور گائز ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے فیلال کچھ بھی نہیں ہے ہمیں لگا کہ یہ ہوتی دکھو یہ گھر بلکل کھالی پڑا ہے وہ گھر ہے کھالی پڑا ہے وہ گھر ہے کھالی پڑا ہے وہ گھر ہے کھالی پڑا ہے یہاں پر ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انسان تو نہیں جانا بار ہیں کہ یہ ایک دیکھو کسی نے جیر کا بنجا ہوں بڑی 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 سنو ہونے لگی ہے ایسی جگہ ہوتی ہے نا ہم تو بلکل یہ دکھو آپ نے کچھ نہ کچھ پاس رکھنا ہے کیونکہ ایسی جگہ سے آپ کو ایک بار پیر فسل گیا تو آپ روک نہیں سکتے بہت جلدی تو یہاں سے بلکل آپ نے سمل کے چلنا ہے اگر کہیں بھی آپ کو ایسی جگہ دکھے تو فیلال بارش ہونے والی برہ بھی بڑھے ہے تھوڑی تھوڑی ہم جلدی سے جلدی جاتے ہیں اوپر اپنا وہاں پر جنڈا گاڑتے ہیں پھر واپس آتے سب سے بڑی گلتی ہم نے یہ کی کہ ہم اپنی پوری تیاری سے نہیں رہے بھو ہم کیسے آئے ہیں جیسے گھر سے نکلے ہیں اور روڈ یہ بیسے ہی دکانوں پر جانے کے لیے نکلتے ہیں ہمیں بہت بڑی گلتی کر دیا ہے تو ہو سکتا ہم پہنچ جائیں پیچھے دیکھو کتنی بیشن طرح سے برف ہو رہی ہے تو ابھی ہم پہ پہنچنے والے اور پھر واپس نکلیں گے اس نیچر دیکھو نیچے اور برف دیکھو 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 کتنا بڑیا ہے اگر میرا گھر یہاں پہ ہوتا نا میں پورا دن ناچنے والا تھا دوسری بار میں گلتا ہوں یہاں پہ صرف ایک جنور کے قدموں کے نشان ہے وہ بھی دیکھو کتنے پڑے مجھے تو دیکھتا ہے یہاں پہ انسان کا دور دور تک ناموں نشان نہیں ہے بس اگر ہم جلدی واپس نہیں لوٹیں اوپر والے کام پہ کرم ہوگا اگر ہمیں کوئی انسان یہاں پر دیکھ جائے تھوڑا سہارا مل جائے گا دیکھو ابھی یہاں پہ کم سے کم چار انس برخ ہیں رات کے بارے کم سے کم آٹ سے دس فٹ اور بھی ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے تو بس ہم پہنچنے والے تو دعا کریں گے کہ ہم جلدی پہنچیں اور واپس بھی گھر جانا آئے بھی کوشش تو یہی رہ گے گی کہ ہم جلدی سے جلدی واپس جائیں گائز یہاں پر پھر سے برف پڑھنا شروع ہو چکی اور یہاں پر جانواروں کی بہت پتناک دیکھو گائز جنگل میں جانوار ناچ رہے ہیں بندر بھوکا بندر ہے دیکھو ہمیں جانوار مل گیا ہم پتہ نہیں پہنچ کمیں کی فیلال چاہلیں ہم دی گائز ہم نے اپنی منزل اچیو کر لیا ہے تو فیلال یہاں پر دعا شوا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں واپس سلامت بیش دے پیر آگے کچھ کرتے ہیں گائز یہاں پر جہارت ہم نے دعا شوا کی اب فیلال ہم نکل رہے ہیں یہاں سے ہم اوپر گئے درگاہ پہ ہم نے دعا مانگی اور بہت اچھا لگا یہاں پہ جو مولوی صاحب ہیں جو دعا کرتے ہیں انہوں نے ہمیں چائے پلائی اور بہت روب انجوئے کیا ہم نے تھوڑی آنکھ بسے کی اور اب ہم گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں پہلے تو مجھے لگا کہ ہم یہاں پہ بھاس جائیں گے لیکن درگاہ میں بھرم جو ہے تھم گئی ہے تو اب ہم واپس جا رہے ہیں شیئر کر دینا اور اس بلوگ کا ایک پارٹ ٹو ہونے والا جو ہم نے یہاں کے درگاہ کے اوپر بنایا ہے جس میں ہم نے یہاں بتایا کہ چاچہ جو ہیں یہاں پہ جو درگاہ کے امام صاحب ان کی بہت ہی سمسیہ ہیں تو آپ نے وہ سمسیہ دیکھنی ہے اور بہت زیادہ امداد کرنی ہے تو بلوگ کوئی شیئر ضرور کرنا ہے اور گائز یہاں پر مطلب جو زیارت ہے نا اور یہاں پر جو چاچہ ہیں اس نے پوری انفارمیشن دی اس زیارت کے بارے میں اور اس جگہ کے بارے میں یہ کونسی جگہ کیا ہے سب بتایا ہے وہ آپ کو پارٹ ٹو میں دیکھنے کو ملے گا بس ہم تھوڑا سا انٹرو لگا دیں گے وہ آپ دیکھ لینا ہے تو گائز یادہ سے یادہ شیئر کرنا کیوں کہ ہم پر ہم مرتے مرتے بچے تو چلو گائز بائی بائی ملتے ہیں کسی اچھے سی بلوگ میں جمعو شہید گازی کا یہ کہاں یہ جمعو شہید گازی کہاں سے چلے ہیں جمعو شہید جمعو میں شہید ہوئے ان کا نام ہے نزان دین بابا ہے تو آپ لوگوں کو بھی میں سب کو چینل پر بھیجوں گا